جیل پنڈی پولس کا پڑا دعویٰ ہے کہ راول پنڈی سینٹرل جیل جلے اڈیالا جیل جو ہے اڈیالا جیل وہ بھی کہا جاتا ہے اسے یہاں پر آتنکی حملہ ہونے والا تھا پاکستان کی اسی جیل میں پور پی ایم امران خان بند ہے ویسپورٹک اور فرضی دستاویز اور جیل کے نقشے سمیت تین آتنکوادی گرفتار کیے گئے ہیں بڑی خبر ہے راول پنڈی پولس نے بڑے آتنکوادی حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دے راول پنڈی کا یہ جیل ہے یہاں پر پور پی ایم امران خان بند ہے اسی جیل میں وہ ہیں سزا کاٹ رہے ہیں اور سینٹرل جیل پر حملہ کرنے کی خبر آ رہی ہے سامنے اور کس طرح سے آتنکیوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور پولس نے کہا ہے کہ راول پنڈی پولس نے اس بڑے آتنکوادی حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر دیا اس بیچ اور یہ وہی جیل ہے علیالہ جیل بھی سے کہا جاتا ہے ویسپوٹک اور فرضی دستاویز اور جیل کے نقشے جو تین آتنکوادی گرفتار کیے گئے ہیں ان کے پاس سے برامد ہوئے ہیں بڑا حملہ کرنے جا رہے تھے اور اس حملے کو ناکام کیا ہے راول پنڈی پولس کا اس طرح کا دعویٰ ہے اور یہ وہی جیل ہے جہاں پر عمران خان بند ہیں اوپی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سیوگی جوڑے ہیں اوپی کیا خبر کیا اپ ڈیٹ اس کیا جانکاری ہے آپ کے پاس بلکل پنکز میں آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان بند ہیں اور راول پنڈی پولیس اور کاؤنٹر ٹیلیزم ڈپارٹمنٹ کے دعویے کے مطابق انہوں نے دیر رہا ایک جوائنٹ آپریشن کیا اور اس میں تین افغانی آتنکوادیوں کو گرفتار کیا ہے اور اوپی ایسے میں بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے اور اب یہ کہنا کئی بات جو ہے ان کی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پشٹی ہوتی نظر آ رہی ہے اب ایک بار پھر سے یہ تین آتنک کی گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس ایک نقصہ بھی برامت ہوا ہے جس میں بی کلاس کی جھیل کے نقصہ ملا ہے وہاں تک یہ لوگ پہنچتے اور پہنچنے کے بعد یہ لوگ آتنکوادی حملہ کرتے ایسا راولپنڈی پولیس کا دعوی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس نے ویسکوٹا کورا نے سمانی برامت ہوا ہے ان کے پاس دستاویز برامت ہوا ہے ان سے ادھاک کر یہ راولپنڈی سینڈر جیل میں جسے ڈیالا جیل کہا جاتا ہے اس کے اندر پرویش بھی لے تکتے تھے لیا جا پولیس کا دعوی ہے کہ یہ جیل پر حملے کے بڑی ساجیس کو ناکامیاب کیا گیا ہے تنکر اوپی تیواری بہت بہت شکریہ اس اپڈیٹ اس جانکاری کے لیے آپ کا اور مارننگ پرائنگ میں بریکنگ نیوز آ رہی ہے کانپور میں سماجوادی پارٹی کے ودائک ارفان سولنکی کی گھر انپوسمنٹ ڈائریک ٹریڈ کی ریڈ جاری ہے فلال پچھلے ایک سال سے جیل میں بند ہے ودائک ارفان سولنکی مہیلہ کا گھر جلانے کے معاملے میں مہاراج گھن جیل میں انہیں بند کیا گیا ہے ارفان سولنکی اور اب ان کے ٹھکانوں پر ایڈی کی ریڈ چل رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے ارفان سولنکی اور ساتھی ساتھ ان کے بھائی کے گھر پر یہ ریڈ جاری ہے انپوسمنٹ ڈائریک ٹریٹ کی ٹیم اس وقت چھاپے ماری کر رہی ہے سماجبادی پارٹی کے ودائک ہیں ایک مہیلہ کا گھر جلانے کا بھی ان پر آروپ ہے مہاراج گھن جیل میں اس وقت انہیں رکھا گیا ہے اور یہ ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے تمام ٹھکانے جو ہیں اور ان کا بھائی کا بھی گھر ہے وہاں پر بھی اس وقت ایڈی کی چھاپے ماری چل رہی ہے سماجبادی پارٹی کے ودائک ہیں ایک سال سے فلحال جیل میں بند ہے تو صبح سے ہی یہ چھاپے ماری چل رہی ہے ایڈی کی اور نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائم میں وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہے بریک کے بعد پردان منتری موڈی کے کشمیر دورے سے جڑی پوری کہانی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی دکھائیں گے راجستان میں پیپر لیکھ ماملے کی کیا ہے اپ ڈیٹ ساتھ ہی دکھائیں گے